اسلام علیکم جی ڈاکٹر حسیب بات کر رہا ہوں اور یہ سکینڈل جو ریز ہوا ہے یہ ہے وائی ڈی اے کے درمیان اور کنٹرولر ایگزیمنیشن ڈاکٹر جی ایم سبحانی کے صاحبزادے کے درمیان یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈی ایم آر ڈی کا ایک انتحان ہے جو کہ 39 دسمبر کو ہوتا ہے فیصلہ بات میں اس میں 35 لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو 35 لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کا 20 سے 22 فروری پہ انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کا مارچ کے مہینے میں ریزلٹ آتا ہے اور 19 مارچ تک وہ اپنی فیز جمع کروا دیتے ہیں جو لوگ فائنل ہو چکے تھے لسٹ میں کہ بھئی یہ فائنل لوگ آئیں گے ابھی تک سارا معاملہ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک مئی کے مہینے میں ایک نوٹس آتا ہے اور اس نوٹس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جو انتحان کا یہ طریقہ کار تھا یہ درست نہیں تھا اس لیے اس جگہ سے کچھ لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے اور ڈی نوٹیفائی کی جگہ پہ جب نیو لوگ کو رکھا جاتا ہے نیو سٹوڈنٹس کو انٹرویو کیا جاتا ہے تو اس میں ایک نام آتا ہے جو کہ جی ایم سبحانی صاحب جو کہ کنٹرولر ایگزیمینیشن بھی ہیں ان کے صاحب ساتھے کا ہے اب مسئلہ یہ نہیں کہ سبحانی صاحب کے بیٹے کو وہ سیٹ نہیں مل سکتی مل سکتی ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک پروسیجر جو کمپلیٹ ہو چکا وہ اس کینڈیڈیٹ کو دیا گیا جس کی ابھی ہاؤس جو بھی ختم نہیں ہوئی جن لوگوں کو اسی کا علم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ایم بی بی ایس کمپلیٹ کرتے ہیں تو ایم بی بی ایس ختم کرنے کے بعد ایک سال کی ہم انٹرنشپ کرتے ہیں حسطالوں میں جو کہ جنور ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں ہم کوئی بھی امتحان پاکستان میں کچھ امتحان ہیں جو ہم ہاؤس جو ختم ہونے سے پہلے دے سکتے ہیں لیکن کچھ امتحانات ہیں جو کہ ہم اپنا ہاؤس جو کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی دے سکتے ہیں یہ ڈی ایم آر ڈی کا امتحان بھی وہی ہے کہ اسے ہم اپنی ہاؤس جو کمپلیٹ کر کے جب ہمارے پاس مکمل لیسنس ہو تو ہم تب ہی اس پروگرام میں اس ڈیپلومہ میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ آیا کہ ڈاکٹر جی ایم سبحانی صاحب کے صاحبزادے کی ہاؤس جو جون کی تیس تاریخ کو تیس جون دو ہزار چوبیس کو ختم ہونی ہے لیکن ان کا جو انٹرویو پاس ہو گیا ان کو ساری سیلیکشن ہو گئی وہ تین جون دو ہزار چوبیس کو کہ اپنے لیسنس ملنے سے تقریباً چھبیس دن پہلے ان کا اس ڈیپلومے میں داخلہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے مراحل سارے پاس کر لیتا ہے بشمول انٹرویو اب یہاں پہ اگر تو جو وائی ڈی یہ بات بول رہی ہے ایسے ہی ہے جو کہ ڈاکومنٹیشن میں بھی ہے کہ ان کے جی ایم سبحانی صاحب کے صاحبزادے کی ہاؤس جو تیس جون کو ختم ہو رہی ہے تو یہاں پہ میرٹ کا قتل کیا گیا ہے اور اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے حکومت پنجاب کو وی سی صاحب کو اور جو بھی مطلقہ آتھورٹی ہے اور اگر یہاں پہ وائی ڈی اے جو کہ آقل یہ مدہ بیان کر رہی ہے وہ یہاں پہ کوئی گلت بیانی کر رہی ہے یا ان کی جو یہ رپورٹ گلت ہے تو اس پہ سبحانی صاحب کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کیونکہ سبحانی صاحب بھی ایک بہت زیادہ سینئر شخصیت ہے ایسے چھپ کر کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہنے کے لیے آئیں ہیں سبحانی والی سبحانی صاحب والی سائٹ سے کہ جو ان کا ساب زیادہ ہے اس کی ہاؤس جو پچھلے سال فیصلہ باد کے ایک نیجی حسبتال سے مکمل ہو گئی ہے اب وہ الائیڈ حسبتال میں جس کی بنا پر اس کی ہاؤس جوپ کمپلیٹ ہوگی اسی بنا پر اس کو ڈی ایم آر ڈی میں داخلہ ملے گا یا اس کے امتحانات کلیر ہو گئے یا انٹرویو کلیر ہوا اور وہ الائیڈ حسبتال فیصلہ باد میں جس اپنے علم کے حصول کے لیے اضافی ہاؤس جوپ کر رہا تھا تو یہاں پہ وائیڈی اے کی سائٹ سے ایک سوال اٹھایا گیا کہ بھئی اگر ایک کینڈیڈیٹ کی ہاؤس جوپ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو وہ کیسے پھر آگے اضافی ہاؤس جوپ کر رہا ہے اضافی ہاؤس جوپ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن کاغذوں میں اس بنتے کو جس نے ہاؤس جوپ ختم کر لیے اگرمیٹی حسبتال سے آپ کیسے دوبارہ اسے اپنے ڈوکومنٹس میں شامل کر سکتے ہو اور اس کو پیٹ ہاؤس جوپ دے سکتے ہو تو یہ چیز بہت زیادہ تنازہ اختیار کر گئی ہے کہ اس پہ اب جو چپ ہے وہ توڑنی پڑے گی سبحانی صاحب کو ان کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ سبحانی صاحب ایک چھوٹی شخصیت نہیں ہے فیصلہ بات کی ہر ڈوکٹر ان کو جانتا ہے اور اگر یہ داغ ان پہ لگتا ہے تو ان کو کنٹرولر اگزیمنیشن کے جو عہدہ ہے اس پہ رہنے کا حق نہیں ہے اور یہ جسٹ ایک بچے کو بی ایم آر ڈی ڈیپلومہ میں جگہ دینے کی بات نہیں ہے یہ میرٹ کی بات ہے اگر ایک سبحانی صاحب کا بیٹا میرٹ کے بغیر آ سکتا ہے تو کتنے ایسے سبحانی صاحب کے بیٹے یہاں پہ آئے ہوں گے یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ آئے ہوں گے ہاں اگر سبحانی صاحب اس بات کو روکتے ہیں وہ اس بات کو گل ثابت کرتے ہیں کہ وائی ڈی اے نے عظام لگایا ہے اور سبحانی صاحب کا مدہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وائی ڈی اے کے جو ہیڈ ڈی اون جیسے کا ایسے آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ فیصلہ آپ کریں کہ اس میں گل ثابت ہے یا ڈکٹر سبحانی جزاک اللہ